موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبیہا تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز رنگوں کے تہوار ہولی کے موقع پر امبیٹ کر نیوز این انٹرٹینمنٹ چینل کے صدر نشین الہاز نواب محمد قاظم علی خان صاحب، نواب قرار علی خان صاحب، مصطفی صاحب، سبیہا تبسم، محمد امجد و دگر تمام سٹاف کی جانب سے امبیٹ کر نیوز این انٹرٹینمنٹ چینل کے ناظرین کو ہولی کی مبارک بات امبیٹ کر نیوز میں اب وقت ہے سرخیوں کا ملک بھر میں رنگوں کا تہوار ہولی روایتی جو شکھ روش سے منایا گیا وینو گوپاڑ ریڈی نلگنڈے سے امبیٹ کر نیشنل کانگریز امیدوار پارٹی میں سماج کے تمام تفخواست کو نمائندگی الہاز نواب قاظم علی خان صاحب کا بیان ٹی آرے صدر کے چندر شکھر راؤں نے پارلیمانی امیدواروں کی فہرز جاری کی بی جے پی رکنے اسملی کو گولی ماری، ہولی ملن کے بہانے لی خمپور میں ہوا حملہ اور کرائیس چرچ سانہا نیوزی لینڈ میں فوجی طرز کے ہتھیاروں پر لگی پابندی اب خبروں کی تفصیل رنگوں کا تہوار ہولی ملک پھر میں روایتی جو شکھ روش کے ساتھ منایا گیا ہیدر آباد و سکندر آباد میں بھی ہولی تہوار جو شکھ روش کے ساتھ منایا گیا تمام عمر کے لوگ کیا بچے کیا بوڑھے کیا لڑکیاں کیا خواتین سب ہی ایک دوسرے کو رنگ لگا کر لطف اندوز ہو رہے ہیں اور ناراض دوست و رشتہ دار بھی ہولی کے تہوار پر ایک دوسرے سے گلے مل کر ناراضگی ختم کر رہے ہیں جبکہ ایک دن قبل رات کو ہولی کا جلائی گئی تلنگانہ اور آنٹرپدیش کے گورنر ای ایسل نرسیمہ نے ہولی کے موقع پر عوام کو مبارک بات پیش کی ہے اور کہا کہ رنگوں کا تہوار عوام میں اخوت دوستی اور ایک جہتی کو مستحقم بناتا ہے اور سماج میں امن ترقی و خوشحالی کو عام کرتا ہے انہوں نے کہا کہ ہولی کا تہوار تمام سماجی بندھنوں سے بالاتر ہو کر منایا جاتا ہے جس سے سچائی کی طاقت اور بدی پر نکی کی فتح اجاگر ہوتی ہے حلقے پارلمنٹ نلگنڈے سے وینو گوپال رڈی کو امبیٹکر نیشنل کانگریس کا امیدوار نامزد کیا گیا ہے انہوں نے آج ریٹرننگ آفیسر سے ملاقات کی اور اپنے پرچے نامزد کی و اتخال عمل میں لائیا حلقے پارلمنٹ چیواللہ سے پاپی رڈی پارٹی کے امیدوار نامزد کیے گئے ہیں حومی صدر امبیٹکر نیشنل کانگریس الہاز نواب محمد قاظم علی خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جماعت سماج کے تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے خائدین کو پارلمانی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پارٹی ٹکٹ جاری کر رہی ہے پارٹی نے مسلمانوں کے لیے بیس ویسٹ ٹکٹ مختص کیے ہیں انہوں نے بتایا کہ کانگریس میں وفادار کانگریسی مسلمانوں کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے پارٹی ٹکٹ نہیں دیے جاتے ہیں اور سوٹ کیس کلچر عام ہے آج جنرل سیکریٹی تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی اس کے افضل الدین کے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اور انہیں پارٹی ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے بیس سال خبل ان کے ساتھ بھی نائنصافی کی گئی تھی جس کے بعد انہوں نے امبیٹکر نیشنل کانگریس کا خیام عمل میں لائیا تھا الحاضر نواب محمد کازم علی خان صاحب نے کہا کہ کانگریس اور دگر سیاسی جماعتوں میں جن وفادار مسلمانوں کو پارٹی ٹکٹ نہیں دیے گئے ہیں وہ امبیٹکر نیشنل کانگریس سے رجوع ہو سکتے ہیں اور اس جماعت سے ٹکٹ حاصل کرتے ہوئے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں امبیٹکر نیشنل کانگریس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں وزیر اعلیٰ کے چندر شیخہ راؤں نے پارلیمانی انتخابات میں مخابلہ کرنے والے امیدواروں کے ناموں کی فہریز جاری کر دی ہے پرگتی بھون میں منقش شدنی جائزہ اجلاس کے بعد یہ فہریز جاری کی گئی اس فہریز میں زلے نلگنڈے سے گتہ سکندر ریڈی نظام باس سے قویتہ سکندر باس سے تلسانی سائی کرن یادو بھونگیر سے بھی نرسیہ گوڑ و دگر شامل ہیں چیف الیکٹرال آفیسر رجت کمان نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں ابھی تک تقریباً گیارہ کروڑ تین لاکھ روپیے ضبط کیے گئے ہیں اس کے علاوہ شراب اور ڈرگز بھی ضبط کی گئیں انہوں نے بتایا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ہمراہ اجلاس منقض کیا گیا اور اس اجلاس کے دوران انتخابی ذابطہ اخلاق فہریز ترائے دہندگان اور دگر امور پر تبادل خیال کیا گیا اور الیکشن کمیشن کی ہدایہ سے سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بھی واقف کروایا گیا یونیورسٹی آف ہیدر آباد میں مردہ ہیرن پایا گیا خبلزین یہ خبر پھیل گئی تھی کہ کسی نے ہیرن پر فیرنگ کی ہے باندازہ محکم جنگلات کے حکام کو ابتدائی تحقیقات میں پتا چلا کہ ہیرن کی موت گولی لگنے سے نہیں ہوئی بلکہ سکٹ شوٹنگ رینج میں فینسنگ پھلانگ کر ہیرن اندر داخل ہو گیا تھا جسے کتوں نے حملہ کر کے مار دیا عہدداروں کا کہنا ہے کہ مکمل تفصیلات کا علم ہونے کے بعد ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جائے گی کتین نے کبک خéri کاس بتا چیز کتا حکم شروجات کو بائند موسیقی موسیقی ریاستی وزیراعلا کے چندرشکھرہوں کے خلاف سوشل میڈیا پر توہین آمیز پوسٹ کرنے والے شخص کے خلاف کریم نگر پولیس نے کیز درج کر لیا ہے گزشتہ اتوار کو وزیراعلا نے کریم نگر میں ایک جلسے آم سے خطاب کیا تھا ویلا ساگر نامی نوجوان نے کیسی آر کی تقریر کے حوالے سے توہین آمیز ریمار کیا اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جس پر کریم نگر تری ٹاؤن پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے ہلمٹ پہن کر گاڑی چلانے والا ایک شخص اس وقت محفوظ رہ گیا جب اس شخص پر آسمانی بجلی گری اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ہلمٹ پہننا نہ صرف سڑک خاصات سے بلکہ ناگہانی آفا سے بھی حفاظت کر رہا ہے جیہاں ناظرین یہ واقعہ ریاستے تلنگانہ کے زلے میدک میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق ویلا ورطی منڈل کے رامیہ پلی سے تعلق رکھنے والے نرسیم لو گوپال اور پریال گاڑی پر جا رہے تھے کہ بارش کے ساتھ گرد چمک شروع ہو گئی اور آسمانی بجلی ان پر گیر پڑی بتایا گیا ہے کہ نرسیم لو نامی شخص اس وقت گاڑی چلا رہا تھا اور ہلمٹ پہن رکھی تھی جس کے سبب ہلمٹ تباہ ہو گئی اور نرسیم لو شدید زخمی ہو گئے اینی شاہدین کے مطابق اگر ہلمٹ نہ ہوتی تو نرسیم لو کی مقام حادثے پر ہی موت واقع ہو جاتی ریاستے تلنگانہ کے چار ازلا کریم نگر جگتیال سریسلہ اور منچریال میں ہوئی تیز ہواوں کے ساتھ سالہ باری کی وجہ سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے اور تین افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے جبکہ دھان اور ترکاری کی فصلوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے امبیٹ کر اردو نیوز میں اب وقت ہے خومی اور بینو لخوامی خبروں کا اتر پردیش کے لی کھمپور کھیری صدر بی جے پی رکنے اسمبلی یوگیش ورما کو گولی مارنے کا حادثہ سامنے آیا ہے ہولی ملنے کے بہانے آئے ایک نوجوان نے رکنے اسمبلی کو گولی مار دی اس حادثے میں رکنے اسمبلی زخمی ہو گئے جنہیں خانگی ہسپٹل میں شریف کروایا گیا ہے جبکہ ملزم حادثے کے بعد ہی ہوئی افراد تفریقہ فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گیا ہسپٹل ذرائع کے مطابق رکنے اسمبلی کے پیر میں گولی لگی اور وہ خطرے سے باہر ہیں بالی اٹھ فلمسٹا سلمان خانے واضح کر دیا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہے ہیں اور نہ ہی کسی پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم چلائیں گے اس دوران یہ اطلاعات گشت کر رہی تھی کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے ریاستے مدھیا پردیش میں سلمان خان انتخابی مہم میں حصہ لیں گے پارٹی ترجمان پنکت تریویدی کا بھی یہ بھی کہنا تھا کہ سلمان خان ان کے خواہش پر انکار نہیں کریں گے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا تھا کہ ان کی پارٹی کے خائدین سلمان خان سے بات چیت کر رہے ہیں ان اطلاعات کے درمیان سلمان خان نے آج ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہ تو لوگ صبح انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور نہ ہی کسی پارٹی کے حق میں مہم چلائیں گے انتخابی ماحول کے درمیان سماجوادی پارٹی کے خومی جنرل سیکرٹری رام گوپال یادو نے ایک چونکہ دینے والا بیان دیا ہے رام گوپال یادو نے پلواما میں سی آر پی ایف جوانوں کے خافلے پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کو سازش خرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ اوٹ کی خاطر جوانوں کو مار دیا گیا جب حکومت تبدیل ہوگی تب اس معاملے کی جانچ کی جائے گی تب بڑے بڑے لوگ اس میں پھسیں گے رام گوپال یادو نے جمعیرات کو سیفٹی میں ہوئے ہولی تقریب میں بولتے ہوئے کہا کہ پیرا ملٹری فورس حکومت سے دکھی ہے اوٹ کی لیے جوان مار دیے گئے جمہو سری نگر کے درمیان چیکنگ نہیں کی گئی تھی جوانوں کو عام بس میں پھیجا گیا یہ ایک سازش تھی پیرا ملٹری فورس کے تمام جوان مار دیے گئے بوٹ پڑھانے کے لیے یہ باتیں میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا ہوں لیکن پیرا ملٹری فورس کے سارے لوگوں نے ہم سے سکایت کیے ادھکاریوں نے تک کہ ہم مانگ کرتے رہے کہ ہمیں ابائی جات سے بھیج دیجئے کہ جمہو سریعہ تو ابائی جات سے جاتے ہیں یا پیلی میں جیسے ہی گوشتے ہوا جو پڑھاؤ ہے وہاں سے بکتر بند گاریوں میں جاتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا جب کوئی چیکنگ نہیں تھی جمہو سینگر کے بیٹ میں پہلی بار ایسا ہوا جب ڈائریکٹ ہمارے سی آر پی اپ کے جوانوں کو بسوں میں سیدھی سمپل بسوں میں بھیج دیا گیا بکتر بند گاری جہاں ملتی تھی وہاں روپی نہیں گئی سیدھی چلی گئی اور لوگ مارے گئے تو یہ ساجس تھی یہ ابھی میں نے کہنا چاہتا ہوں لیکن جب سرکار بدلے گی جب اس کی جانچ ہو گی تو آپ دیکھنا کی بڑے بڑے لوگ اس میں پھسیں گے کہ ہمارے نوجوانوں کی جانیں پھلواتیں اور بوٹ پانے کے لیے اس کو بوٹ کا ایسا ہوا بنانے کے لیے مرکزی وزیر کپڑا سمرتی ایرانی نے کانگریز جنرل سیکریٹری پریانکا گاندھی پر سابق وزیر اعظم لال بہدر شاستری کے مجسمے پر اپنے گلے کی مالا پہنانے کے لیے شاستری کی توہین بتایا ہے سمرتی ایرانی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ منڈی چھکائی کے گمان میں بٹیا بھول گئی مرزاد اپنا گلے کی اترن پہنائے دیہن شاستری جی کے اپمان پر تالی بجائی کے ہاتھ ہلائی کے چل دیں کانگریز بنیا توہار ان کے اس ٹویٹ پر اتر پردیش کی حکومت کے وزیر صدھار تناس سنگھ کا ساتھ ملا نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آڈن نے جمعیرات کو کہا کہ ملک میں نیم خودکار ہتیار اور سال ٹریفروں پر پابندی لگا دی گئی ہے حال ہی میں نیوزیلینڈ کے شہر کرائیس چرچ میں دو مساجد پر حملے کے پیسے نظر نیم خودکار ہتیاروں اور سال ٹریفروں پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعظم نیوزیلینڈ نے میڈیا کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مساجد پر حملے میں آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک اسلحہ استعمال کیا گیا انہوں نے کہا کہ ایسے ہتیار رکھنے والے افراد کے لیے 48 گھنٹوں میں فارم دستیاب ہوگا انہوں نے عوام سے تاؤن کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس زمن میں جلدی قانون سازی کی جائے گی امبیٹکر اردو نیوز کے اختتام سے خبلگ دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ملک بھر میں رنگوں کا تہوار ہو لی روایتی جو شکھروش سے منائی گیا وینو گوپال ریڈی نلگنڈے سے امبیٹکر نیشنل کانگریز امیدوار پارٹی میں سماس کے تمام تفخات کو نمائندگی الہار نواب کازم علی خاص صاحب کا بیان ٹی آرے صدر کے چندر شکھر راؤں نے پارلیمانی امیدواروں کی فہرز جاری کی بی جے پی رکنے اسملی کو گولی ماری ہولی ملن کے بہانے لی خمپور میں ہوا حملہ اور کرائیس چرچ سانہا نیوزی لینڈ میں فوجی ترس کے ہتھیاروں پر لگی پابندی اسی کے ساتھ ہی امبیٹکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبھیہ تبصم کو اجازت اللہ حافظ